بے مدرہ کی بورسی میں سیکلو گرامل سرپنچ پردنیدی کی منمانی سے پریشان ہو کر کلیکٹر کاریالہ پہنچے یہاں کلیکٹر ارمین شرمانہ سے ملاقات کی بتائے کی طالع بنانے کے نام پر موت کا کوہ بنایا جا رہا ہے سرپنچ کے دوارہ گالی گلوچ اور جان سمانے کی دمکی دی جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے بورسی گاؤں میں مرم مٹی پریبہن کروا رہا ہے اس سے سبھی گرام واسیوں کو آ پتی ہے کیونکہ مرمہ کا کاری کے لیے اس بھومی کو سرکشت رکھا گیا ہے اسے گرام واسی کے منع کرنے کے بعد بھی کھرن کیا جا رہا ہے گراملوں نے کلیکٹر کاریالہ پہنچ کر کھرنے جاتی کاری کو آبیدن سمپر اور جل سے جل کاروائی کی مانگ کی کلیکٹر جی کے پاس آیا تھے اور ماننگ بھاگ میں آیا تھے کہ ہمارے گاؤں میں جو مرمہ کا جگہ تھا وہاں پر سرپنج جی کے دوارہ بینہ کرام سبق اور موضن سے ریالٹی پاس کر آیا گیا مرم خدان کا اور چالیس ہزار گن میٹر کا پرویسن لیا گیا تھا لیکن موقع پر وہاں پر ابھی کب سے کم پچاس ہزار گن میٹر خودائی ہو چکا ہے پچاس گن میٹر گن میٹر ہم نے بار بار کلیکٹر جی کو سکایت کیا اور بار بار ہم ماننگ بھی بھاگ میں آیا تھے کہ آپ اس جگہ کو ریالٹی ایسو مت کریے وہ ہمارے گاؤں کا سرکشی جگہ ہے وہاں پر مرگا کارے چلتا ہے اور نیرانتر وہاں پر چلتا رہا ہے پچھلے دو ورس سے چار ورس تک وہاں پر مرگا کارے چل رہا تھا لیکن یہاں ہمارے منوانی اور ساڈ گاڑ سے ادھکاری کے ساڈ گاڑ سے اور ہمارے گرام پنچایت کے ساڈ گاڑ سے یہ جگہ کو لیج میں لیج کروایا گیا ہے اور ہمارے گاؤں میں مرم خنن ہو رہا ہے وہ جروت سے زیادہ خود دیا ہے جس کو چلگ بھگ پتائی کر لیا ہے لیکن اس کو اب ہم لوگ گاؤں والے میل کے بند کرانے گئے تھے لیکن ہم لوگوں کا بات نہیں سنا اور ہم لوگوں کے ساتھ بکتمی جی کی گالی گلوز دیا مار پیٹ کیا ارمین شاہو اور آجو ارمین شاہو اور آجو ارمین شاہو تھانا گیا تھے تھانا کے بعد ہم لوگ الیکٹر کے پاس آئے تھے پھر مائننگ ویبھاگ میں بھی گیا تھے اور پھولی صدق چک کے بعد پہر مائنگ مائنگ رقی